سعودی عرب کا ایک قاتل ایسا بھی ہے جب اس کا سر کلم کیا گیا تو پورے سعودی عرب نے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگی اور لوگوں نے التماس کیا کہ اس کو ماف کر دیا جائے اس کا سر کلم نہ کیا جائے لوگوں نے رو رو کر دعائیں مانگی یہ سوشل میڈیا پر آج کل واقعہ بہت زیادہ وائرل ہے اس کی پیچھے جو پس منظر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ شخصیت دیکھ رہے ہیں اس کا نام محمد بن مرسل ہے جو کہ آل رزق قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور سعودی عرب کے شہد نجران میں رہتا ہے ان کا قبیلہ آل رزق اتنا امیر قبیلہ ہے کہ ان کے پاس ہیرے جوارات سونا چاندی ہود گاڑیاں اور لگزری گاڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جائے دادیں اور ان کے سرے محل ہیں اور شاندار قسم کے جو ایسے شیش محل ہیں جن کو دیکھ کر دنیا جو ہے حیران رہ جاتی ہے یہ اتنا امیر ترین قبیلہ ہے اس قبیلے سے ہی اس محمد بن مرسل کا تعلق ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے اپنے قزن کے ساتھ اس کی تھوڑی تلخ خلامی ہوئی جس کے نتیجے میں اس نے اس کا قتل کر دیا کہ اس عدالت میں چلا گیا یہ جیل میں چلا گیا کچھ عرصے کے بعد عدالت نے اس کے سر قلم کرنے کا حکم سنا دیا اس کو سزا سنا دی اب جب اس کو سزا سنائی گئی تو جس کا جو قزن تھا جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے برسہ یا اس کے والدین کو یہ حق تھا وہ یا تو سعودی قانون یا شرعی قانون کے مطابق اس کو معاف کر دیں فی سبیل اللہ اور اگر وہ اس کے بدلے میں کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ کچھ لے لیں جس کو دییت کہا جاتا ہے جس میں آپ سونا لے لیں چاندی لے لیں جو آپ کا دل کریں تو وہ آپ کی اور ان دونوں کی جو ہے وہ آپس کی ڈیلنگ ہے لیکن جو اس کا قزن تھا ان کا قبیلہ بہت غریب تھا اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جب اس کو سر قلم کی سزا سنا دی گئی تو اس کے قبیلے کے تمام لوگ یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں چھڑیاں پکڑی ہوئی ہیں قبیلوں کے سردار تھے سو سو سال ان لوگوں کی عمریں ہیں یہ لوگ معافی کے لیے ایک پورے قبیلے کی صورت میں بچے بھوڑے بزرگ آئے اور ان لوگوں نے مقتول جو ان کا قزن تھا ان کے ورسہ کے قدموں میں اپنے جبے اتار کر رکھ دیئے اپنی کمیزیں اتار کر رکھ دیں اپنی دستار اتار کر رکھ دیں اور ان سے التماس کیا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور یہ معافی اتنی آجزانہ تھی اتنی آجزانہ تھی کہ یہ پورے سعودی عرب کے میڈیا کی زینت بنی اور دنیا میں اس وقت یہ وائرل ہو رہی ہے یہ آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنے گلے سے یہ رومال اتارا ہے اس کو گردن کے گردل لپیٹا ہے اور اس کے بعد گٹھا بان لی ہے جس طرح کوئی پٹا ہوتا ہے کسی سک کو ڈالا ہوتا ہے کسی کتے کو ڈالا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی اپنے وہ جو ان کے گردن میں لپٹا ہوا جو ان کا رومال ہے اس کو انہوں نے وہ ریت کے اندر وہ جو کلہ ہے اس کے ساتھ بان دیا ہے جس طرح کتہ کسی کے دروازے کے آگے بندہ ہوتا ہے اور ان سے معافیاں مانگ رہے ہیں اسی قبیلے کے وہ امیر ترین لوگ مٹی اٹھا کر اپنے سروں میں ڈا رہے ہیں خاگ اپنے سروں میں ڈا رہے ہیں التجائے کر رہے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں اور مسکینی کی حالت میں وہاں پر کسیدے پڑے گئے ہیں مافی کی شان میں کہ اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی کتنی بڑی شان ہے اس کی شان میں کسیدے مافی کے سنائے گئے ہیں شورا کی طرف سے شاعر حضرات آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے شرط رکھی کہ آپ دیت بھی ہم سے لے لیں مطلب دیت میں جو جتنا آپ کا دل کرے سونا لے لیں چاندی لے لیں ہود لے لیں ان کے ہاتھوں میں یہ سارے کا سارا سمان دیکھیں اور کچھ جو آپ ان کے ہاتھوں میں بوکسز دیکھ رہے ہیں ان میں ان کی قیمتی لگزری گاڑیوں کی چابیاں اور جائے دادوں کی فائلیں ہیں کہ اگر وہ اس کے بدلے دیت کے بدلے یہ بھی کچھ لینا چاہتے ہیں دیت میں تو لے لیں لیکن مافی دے دیں اسی کے ساتھ کاتل کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس نے جس طریقے سے گڑ گڑا کر مافی مانگی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اور وہ مافی سن کر وہاں پر موجود ہر آنکھ عشق بار ہو گئی کہ یہ کس طرح کی آجزانہ مافی ہے کہ وہ اپنے باپ کی زندگی کا طلب گاہ رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو مافی نہیں دے رہے انہوں نے پھر مزید اپنی مافی کو لینے کے لیے میک شور کرنے کے لیے کیا کیا اپنے گھٹنوں پر رمال باندھ لیے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور رمال باندھنے کے بعد انہوں نے خاکیں جو ہیں وہ اپنے سروں میں ڈالی ہیں اپنے کپڑے تک اتار دی ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مافیاں مانگ رہے ہیں لیکن انہوں نے نہ تو ان کو فی سبیل اللہ مافی دی اور نہ ہی وہ جو اتنا سونا اور گاڑیوں کی چابیاں جائداد فائلیں لے کر آئے تھے کچھ بھی نہیں لیا اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے جو شریعت نے ہمیں جو یہ حق دیا ہے ہم اس کے مطابق ہم معافی نہیں دیں گے قساس ہوگا قتل کے بدل قتل ہوگا اس کو پھر سرعام سعودی شرطوں کی موجودگی میں وہاں کے قانون کے مطابق جو ہے سرکلم کیا گیا اور یہ آپ اس کے قبر کے مناظر دیکھ رہے ہیں جو کہ قبرستان میں اس کی تدفین کی گئی ہے اور یہ زارو قطار ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر رو رہے ہیں اور اس میں جو سب سے دردناک پہلو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کا جب سرکلم کیا جانا تھا اسے بیس منٹ پہلے اس کو اس کی ماں سے ملوایا گیا اور ماں کو جج نے کہا کہ بیس منٹ رہ گئے ہیں تمہارے بیٹے کا سرکلم کر دیا جائے گا تو کیسی فیلنگ ہے ماں کا کلیجہ پھٹا زارو قطار بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگی موں ماتھا اور ہاتھ چوم رہی ہے اور روتی جا رہی ہے لیکن وہ جو شرطہ ہے اور وہ جو قانون ہے وہ اس کو پکڑ کے لکے جا رہا ہے اور ماں کچھ نہیں کر سکری وہ صرف تڑپ رہی ہے بلک رہی ہے بل بلا رہی ہے نہ اس کا مالوزر کام آیا نہ اس کا کوئی گاڑیاں کام آئی نہ جائدات کام آئی یہ ہوتا ہے ایک امیر قبیلے اور غریب قبیلے کا فرق انہوں نے نہیں دیکھا سعودی قانون نے کہ یہ غریب لوگ ہیں ان کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے ان کو ڈرائیا دھمکایا جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا پھر وہ معاشرے جو ہیں وہ معاشرے بنتے ہیں پھر ان وہ بددو تھے وہ ریگستان کے جڑے ہوئے وہ چمن تھے پھر اس میں یہ ایک بارہ ربیل اول کا مہینہ ہے ایک ایسی بہار آئی جس نے اس کی دھول کو ایسا اڑایا کہ یقین کریں کہ آج وہ زمین جو بنجر تھی آج سونا اگل رہی ہے آج تیل اگل رہی ہے آج وہ ترقی کر رہے ہیں اور کس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ شریعت کا جو یہ قانون ہے اگر یہی قانون ترقی پذیر ممالک پاکستان جیسے ممالک میں بھی لاغو ہو تو یہاں پر نہ کوئی غریب کا قانون رہے نہ امیر کا قانون رہے جس کو جتنا انصاف جیسے ملنا چاہیے اس کو ویسے ملے نہ کوئی کسی کو پریشرائز کرنے والا ہو نہ کوئی اپنی گن گھرج دولت ذر اور اپنے دب دبے پر کسی کو دبا سکے اور نہ ہی کسی کا کوئی احتصال کر سکے نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر سکے یہ معاشرے عدل پر کھڑے ہوتے ہیں انصاف پر کھڑے ہوتے ہیں انصاف اندھا تھا انصاف نے اپنا کام پورا کیا اور پھر وہاں پر جو لائن آرڈر ہے وہ ایسا تھا کہ غریب کو پتا تھا کہ مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا وہ اتنی دولت لے کر آئے وہ گڑ گڑائے آجزی میں مسکینی میں یتیمی میں وہ بچہ اس کو پتا تھا اب اس نے یتیم ہو جانا ہے اس کی ماں کا سہاگ اجڑ جانا ہے ماں کو پتا تھا کہ میرا لختے جگر بیس منٹ کے بعد نہیں ہوگا لیکن قانون اندھا تھا تو یہ اس طرح کے قانون جب پوری دنیا میں لاغو ہوتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں جو شریعت ہے شریعت کی وہ پاور ہے کہ ایک طرف تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ماں کو بہت زیادہ دکھ ہے رنج ہے تو جس کا قتل ہوا تھا جس نے اپنے قزن کو قتل کیا تھا اس لڑکے نے مرسل لیں کیا اس کی ماں کا کلیجہ نہیں بھٹا ہوگا یہی کساز ہے کہ جتنا اس کی ماں کو تکلیف ہو اتنی ہی اسی کی ماں کو بھی تکلیف ہو اس کے رشتوں کو بھی اتنی تکلیف ہو جس قرب سے جس تکلیف اور درد سے وہ نکلے ہیں تو یہ شریعت کا خوبصورت کانون ہے اور یہ کہانی ہے تینکیو